بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام تین سو سے زائد بیماریوں میں مفید ایک جادوی پودے پر ہے میری مراد مرنگا ہے جس کو اردو میں سہانجنہ بھی کہتے ہیں آج کے پروگرام میں مرنگا کے فوائد اس کو استعمال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ اس کے نقصانات اس کی احتیاطی تدابیر پر بات کی جائے گی مرنگا کی سب سے مفید چیز اس کے پتے ہوتے ہیں اس کے پتوں میں آئرن کیلشیم وائٹمن سی زنگ مگنیشیم پوٹاشیم امائنو ایسڈ سمیت مختلف قسم کے وائٹمنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اس میں انٹی فنگل انٹی وائرل اور انٹی انفلمیٹری خصوصیات بھی پائے جاتی ہیں سب سے پہلے میں اس کے فوائد کا ذکر کرتا ہوں یہ ایک بہترین انٹی اکسیڈنٹ ہے اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول یورک ایسڈ کم ہوتا ہے ظاہر ہے جو چیز آپ کا کولیسٹرول لیول کم کرتی ہے وہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس سے آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے جگر اور گردوں کی صفائی کرتا ہے کینسر سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے اس کے استعمال سے نظر تیز ہوتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ کے اندر قوت مدافع پیدا ہوتی ہے باڈی انفیکشن اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اندر انٹی ڈپریشن خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں تو یہ آپ کے دماغ کو ریلیکس بھی کرتا ہے اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد بھی مرنگا کو استعمال کر سکتے ہیں انسان تو انسان جانوروں میں بھی مرنگا بہت ہی مفید ہے ایسے جانور جو دودھ کم دیتے ہوں بیمار رہتے ہوں ان کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ایسی خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور وہ دودھ کی کمی کی شکایت کرتی ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی احتیاطی تدابیر کی طرف ایسی خواتین جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں یا پھر وہ پریگنٹ ہیں دونوں ہی اس کو استعمال نہ کریں ویسے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن جو مقررہ مقدار بتائی جاتی ہیں اس سے زیادہ آپ اسے استعمال نہ کریں اگر آپ اس کی زیادہ مقدار استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے مدلی گیس اور الٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے اس کا مزاج کیونکہ گرم ہوتا ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں اب میں آپ کو اسے استعمال کرنے کا آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں اس کے پتے لے لیں اور انہیں دھو لیں تاکہ مٹی وغیرہ اچھی طرح ساف ہو جائے خوشک کرنے کے بعد آپ اس کا پاودر بنا لیں گرائنڈ کر لیں اور کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں دال کر محفوظ کر لیں طریقہ استعمال یہ ہے کہ آدھا چمچ چائے والا صبح نہار مو پانی کے ساتھ استعمال کریں اگر آدھا چمچ چائے والا کھانے کے بعد آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے مطلی یا الٹی کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ اس کی مقدار مزید کم کر سکتے ہیں اس کو آپ ایک چمچ چائے والا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کم سے شروعات کریں اس کے علاوہ آپ اس کے کیپسول بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول دوپہر ایک کیپسول شام یا دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب پاکستان میں پنجاب میں تو یہ پودا بہت عام ہے لیکن دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ مورنگا نہیں تو وہ کیا کریں یا پاکستان میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پر یہ نہیں پایا جاتا تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں مورنگا علیفرا کے نام سے ایک دوائی آتی ہے اس کو آپ نے مدہ ٹنکچر میں لینا ہے اور اس کے دس دس کترے دن میں تین مرتبہ استعمال کرنے ہیں اس کو آپ کھانے سے تیس منٹ قبل یا کھانے سے تیس منٹ بعد استعمال کر سکتے ہیں کم از کم آپ اس کو تین ماہ تک ضرور استعمال کریں مرنگا کے اوپر اس کے علاوہ بھی میرے ڈیٹیل سے دو پروگرام موجود ہیں اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ وہ پروگرام ضرور دیکھیں اسی کے سلام